ویلکم بیک ناظرین وقصو بے جانے سے پہلے میں نے گفتگو یہ کر رہا تھا کہ بی بی سے نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کمپنسٹر کر دوں گی تو میں olan کے پاس بی بی وقت نہیں ہے تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے کر رہے مجھے بات تو میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ وعدے کر کر آئیں انکواری کی لئے پیش کر دیں گیں تو انہوں نے کہا میں کیا وعدے کر کر آئی ہوں میں نے کہا کہ اپ یہ عدد کر کے آئیں کہ امریکہ کے بوٹ جو ہیں پاکستان میں آنے دیں گی آپ فاٹا کے اندر آپ کو ڈاکٹر قدیر خان کو انکواری کے لیے پیش کر دیں گی آپ کچھ اور لوگوں خلاف آپ کا روائی کریں گی تو کیا آپ کر سکیں گے تو اس پر مجھے کہا کہ آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہیں میں نے کہا جی مجھے معلوم ہیں جب بھی تو پھر آپ مجھ سے درخواست کریں مدد کی تو آپ اس کے بعد میں مجھے کہا کہ پھر بھی آپ ماری مدد کر دی جی میں نے کہا بی بی میں مدد تو آپ کو بالکل نہیں کروں گا اس لیے کہ میں دوبارہ سے میں نہیں رسا جا سکتا تو اب اس کے بعد میں جب وہ اٹھار اکتوبر کو آئی تو اس کے بعد میں میں ان سے ملنے بھی نہیں گیا کیونکہ وہ اپنے انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ ان کو زندہ نہیں رہنا ہے تو پھر وہ سمجھ گئی تھی کیونکہ جب پاکستان آئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو میں بہت زیادہ امریکہ سے وعدہ کر آئی ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بینظیر صاحبہ نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو پرویز مشرف دے رہا ہے میں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی اور یہ وعدہ کر آئی تھی یہ جب یہاں آئی تو ان کو محسوس ہوا کہ میں اپنے لوگوں کو ان کی حب الوطنی اوت کرائی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ امریکہ کے جو بوٹ ہے وہ پاکستان میں آنے دے جائیں اور اس کے علاوہ قدیر کو بھی میں انکواری کے لیے نہیں دے سکتی ہوں تو میرے بس میں نہیں ہے یہ جو اٹھارہ اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا یہ بڑا گمبیر تھا اور جس وقت یہ خبر آئی اس وقت میں نیوز تھا جو بہت قریب ہے وہاں کے تاریخ روڈ پر جو واقعہ ہے اس کے ٹیلیویجن کا دفتر تو میں ابھی وہاں ٹی وی چینل پر موجود تھا تو آبدہ صاحبہ جو ہیں جو کہ ہماری صفید رہی ہیں امریکہ میں وہ تشریف لے آئی ہیں وہ بھی ٹی وی پر آگئی ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ صاحب یہ یہ ہوا میں بڑی مشکل سے بچی ہوں ساری تفصیلوں نے بیان کی تو برحال ہم تو اس کی واقعے کی بضعمت کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا یہ غلط ہے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا ایک امریکہ کا انہیں جو کچھ بھی پراغام بنایا تھا ہاتھ تو پاکستان کے لوگوں کے تھے لیکن اس کا جو منصوبہ ساتھ تھا وہ تو امریکہ ہی تھا اب جو صورتحال ہے وہ اب ہم سے عالمی سادش کہہ دیں امریکی سادش کہہ دیں جو آپ کہنا چاہیں کہتے ہیں لیکن برحال ہی بات تو اسی تیسی یہ ہی ہے کہ انہوں نے غلط وعدے کر لیے تھے ایسے وعدے جس کو وہ پورا نہیں کر سکتی تھی برحال ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بنیدیر بھٹو صاحبہ ایک بہت ہی شریف نفس میں نے اس لحاظ ایک لحاظ سے اس لحاظ سے تھی کہ بہت اچھی شاہستہ گفتو کرنے والی تھی اور ایک بہت ہی نفیس پولیٹیشن تھی اور بہت اور بہت سے معاملات میں وہ بہت زیرک بھی تھی اب پہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیشنگوئی کے طور پر تو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نوازشی صاحب آ رہا ہے ایک اکتوبر کو یہ اکتوبر کا مہینہ ویسے بھی وہ بڑا خون آشام مہینہ مانا جاتا ہے بارہ اکتوبر کو جو ہے میں نے پرویز مشروع نے حکومت سمع لی آٹھ اکتوبر کو آپ نے حکومت سمع لی پانچ اکتوبر کو زلزلہ آیا تو یہ ایک معاملات ایسے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ چاند سورج گرن بھی ہو چکا ہے اٹھائیس اکتوبر کو چاند گرن بھی ہے اس دورانی میں ان کا آنا مناسب نہیں ہے اور ان کی کو بھی معاملات معاملات کو ٹھیک نہیں ہے اللہ ان کی ان کی حفاظ کرے یہ بھی شریف آدمی ہے نوازشی صاحب بولنے میں تو بہت نفیس بولنے والے آدمی ہیں اور بہت خیال رکھنے والے بھی آدمی ہیں اور پھر ان کا کینہ بھی بہت ہے کینہ اگر ان کے دل میں آ جائے تو وہ پھر وہ ایسے وہ بھی بھولتے نہیں ہیں لیکن احسان فراموشی ان کا بھی خاصہ ہے اور ان کا بھی خاصہ ہے سیاست دانوں میں اپنے مطلب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور وہ اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں مجھے چودی پرویز علائی نے ایک دن تانہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے مرزا صاحب آپ نے ان کے لیے بڑا کام کر دیا ہے تو یہ آپ سے اتنا کتراتے ہیں اور اتنا گھبراتے ہیں میں نے کہا جی میں نے پرویز شہباز شریف کو جو ہے وزیرالہ میں نے بنوایا ہے تو وہ اس وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ نوازشی رازے نہیں تھا اب شہباز شریف کا ایک الگ سے خاندان ہے اس کا بیٹا ان کے بہت خلاف ہے ان کے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں ان میں بہت 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 آپس میں بڑی کشمکش ہے بڑی حلچل ہے تو وہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ تو جڑے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک پیشن کوئی نہیں ہے یہ ایک تذہیہ ہے جو اللہ کرے غلط ثابت ہو اور غلط ثابت ہو نہیں ہے ہم سب کے لئے بہتری کا بات ہے باعث ہے کیونکہ ملک میں انتشار کرنے کے لئے عالمی طاقتیں روب عمل ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی بڑی گربر کر پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف اچھا ٹارگیٹ ہے تو اس کے بعد میں ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ